السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے چارج آفدہ الیکٹران کی کہ الیکٹران کی اوپر ایک سنگل الیکٹران کی اوپر چارج کتنا ہوتا ہے تو ایکسپریمنٹلی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکٹران جو ہے وہ ایک چارج پارٹیکل ہوتا ہے اور اس کی اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اب اس نیگٹیو چارج کا مگنیچوٹ کتنا ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوڈینٹس پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی جے جے تامسن ایکسپیریمنٹ کی اور جے جے تامسن نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں چارٹو ماس ریشو آف کے توڈ ریس کو کلکولیٹ کیا تھا کہ what is the ratio between چارٹو اور ماس آف الیکٹران which was equal to 1.7588 into 10 ریس تو دی پاور 11 کولم پر کیجی تو جے جے تامسن نے صرف ریشو معلوم کی ہے between the charge of electron and mass of electron and جے جے تامسن was unable to calculate separately the charge of electron اور mass of electron نہ تو وہ separately اس کے چارٹو کو معلوم کر سکا اور نہ اس کے ماس کو معلوم کر سکا اب اس الیکٹران کی اوپر separately charge کتنا ہوگا اس کو ہم معلوم کریں گے through melican eye drop experiment melican نامی سائنٹسٹ نے اپنے مشہور زمانہ experiment جس کو ہم eye drop experiment کا نام دیتے ہیں اس کے ذریعے 1909 میں الیکٹران کے چارٹ کو کلکولیٹ کیا تو melican eye drop experiment کا جو set up ہے وہ ہمارے پاس آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایک close box ہے اس close box کے اندر کیا موجود ہیں ہمارے پاس metallic plates ہیں ان metallic plates کو ہم نے power source کے ساتھ connect کیا ہے ایک کو positive terminal کے ساتھ connect کیا ہے تو جو positive terminal کے ساتھ connect ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس anode ہے اور دوسرا جو ہے وہ negative terminal of the battery کے ساتھ connect ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ توڑ ہوتا ہے اوپر والے plate کو ہم a اور نیچے والے plate کو a ڈیر سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اوپر والا plate یعنی anode ہے اس میں ایک چھوٹا سا hole موجود ہے اوپر والے anode میں چھوٹا سا hole ہے اس کے علاوہ اس setup میں ہمارے پاس ایک atomizer لگا ہوا ہے یا جس کو آپ sprayer کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم آئل کے droplet کی spray کرتے ہیں inside the chamber یعنی کہ ملیکن نے اپنے experiment میں یہاں پہ ایک selective قسم کا آئل استعمال کیا ہے اب آئل استعمال کیوں کیا ہے اس کی جگہ کسی اور liquid کو کیوں استعمال نہیں کیا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ water کو استعمال کیوں نہیں کیا تو آئل استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کیا ہے ہم کوئی ایسا liquid استعمال کریں جس کی vaporization کم ہو vaporization کم ہو یا جس کا آپ کے پاس vapor pressure جو ہے وہ کیا ہوتا ہے low ہو ہم ایسے liquid کا استعمال کرتے ہیں اب وہ اگر water کو ہم استعمال کریں تو water کی جو vapor pressure ہے وہ آئل کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ operate ہوگا اور operation کی وجہ سے اس droplet کے mass میں فرق آئے گا تو جب mass میں فرق آئے گا پھر ہمارے پاس electron کے charge کی calculation میں بھی گڑھ بڑھ پیدا ہو جائے گی تو اسی وجہ سے ہم ایسے آئل کو select کرتے ہیں جس کا vapor pressure کیا ہو کم سے کم ہو تو یہ atomizer کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں آئل droplet کی spray کرتے ہیں inside the chamber اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک x-ray source موجود ہے x-ray source کی ذریعے chamber کے اندر جو ہمارے پاس air ہے اس air کی ہم کیا کرتے ہیں ionization کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک مایکروسکوپ لگا ہوا ہے اس مایکروسکوپ کے ذریعے ہم کیا کریں گے جو drop plate اس اوپر والے electrode جس میں آپ کے پاس چھوٹا سا hole ہے اس کے ذریعے جب نیچے آئے گا تو اس ایک drop plate کو ہم under observation رکھیں گے تو اس drop plate کو observe کرنے کے لیے یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے مایکروسکوپ لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ tube کو inside illuminate کرنے کے لیے ہمارے پاس arc lamp موجود ہے جس کے ذریعے ہمارا یہ جو chamber ہے inside سے کیا ہوگا یہ illuminate ہو جائے گا اور اس کی مدد سے ہم اپنے drop plate کو easily under observation رکھ سکتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس اٹمائزر میں ہمارے پاس آئل پڑا ہوا ہے اس اٹمائزر کی مدد سے ہم کیا کریں گے اس کی سپری کریں گے تو tiny drop plate of oil ہمارے پاس حاصل ہو جاتے ہیں and drop plate میں سے کچھ drop plate جو ہوتے ہیں وہ اس hole میں سے پاس ہو جاتے ہیں hole میں سے جب پاس ہوں گے بہت سارے drop plate ہو سکتے ہیں ان میں سے ہم نے ایک drop plate کو under observation رکھنا ہے جس کو ہم observe کریں گے through مایکروسکوپ اب یہ drop plate جب اس hole میں سے پاس ہوگا تو یہ نیچے کی طرف آئے گا نیچے کی طرف کیوں آ رہا ہے کیونکہ gravity کی وجہ سے یہ کیا ہوگا نیچے کی طرف آئے گا اب نیچے جس velocity سے یہ آ رہا ہے اس velocity کو ہم کیا کہتے ہیں v1 کہتے ہیں ابھی تک ہم نے اپنے electric field کو off رکا ہوا ہے اب یہ drop plate under gravity جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے اب اس کے اس velocity کا depend جو ہوتا ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے اس کے weight پہ ہوتا ہے یعنی کہ weight ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے weight mg ہوتا ہے m کیا ہے mass of the droplet ہے اور g جو ہے ہمارے پاس acceleration due to gravity ہے یا جس کو ہم gravitational acceleration کہتے ہیں تو force of gravity کی وجہ سے یہ droplet کدھر آئے گا نیچے کی طرف آئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر جو chamber کے اندر air موجود ہے اس air کو اب ہم کیا کرتے ہیں ionize کرتے ہیں x-rays کی مدد سے ہم اس کو ionize کریں گے تو جیسے ہی ہم air کو ionize کریں گے تو after ionization of air ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو جائیں گے free electron حاصل ہو جائیں گے positive charges بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس free electron حاصل ہو جائیں air کی ionization ہو گئی کس کی مدد سے x-rays source کی مدد سے radiation x-ray radiation کی مدد سے ہم inside the tube جو ہمارے پاس air موجود ہے اس کو ionize کرتے ہیں اب جب وہ ionize ہو جاتا ہے تو یہ electron free electron ہمارے پاس آگئے inside the tube اب یہ جو drop plate آپ کے chamber کے اندر آ رہے ہیں اس hole میں سے پاس ہو کے آ رہے ہیں یہ drop plate جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ electron کیا ہو جاتے ہیں stick ہو جاتے ہیں جب یہ stick ہوں گے اس drop plate کے ساتھ electron تو اس drop plate جو ہوتا ہے وہ کیا بن جائے گا وہ آپ کے پاس negatively charge ہو جاتا ہے اب اس drop plate کیا بن جاتا ہے یہ جو drop plate ہیں ان کے ساتھ ہمارے electron stick ہو گئے ہیں تو after sticking of electron یہ drop plate کیا بن جاتا ہے negatively charge بن جائے گا اس کے ساتھ کیا آ گئے ہیں electron negatively charge particle stick ہو گئے اب اس کی اوپر negative charge ہے نیچے ہمارے پاس کون سا plate ہے کہ توڑ ہے اوپر کیا ہے ہمارے پاس anode جس کی اوپر کون سا charge ہے positive charge اب یہ drop plate کدھر جائے گا negative charge اس کی اوپر آ چکا ہے تو یہ positive plate کی طرف جائے گا یعنی کہ اب یہ upward velocity کے ساتھ anode کی طرف جائے گا جب یہ اوپر کی طرح travel شروع کرتا ہے تو اس کی velocity کو ہم v2 سے represent کرتے ہیں اب v2 velocity جو ہے وہ depend کرتی ہے کس چیز پہ یہ gravity جو ہے یہ اس کو نیچے کی طرف کینچ رہا ہے جبکہ electric field کی جو strength ہے وہ اس کو اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہے کیونکہ اوپر ہمارے پاس positive electrode موجود ہے اور ان کے اوپر خود کیا ہے negative charge اب یہ اوپر کی طرف تب جائے گا جب electric field کی جو strength ہے وہ gravitational force کے مقابلے میں کیا ہو زیادہ ہو یعنی کہ force due to electricity greater ہو آپ کے force of gravity سے تو پھر drop لٹ کیا کرے گا اوپر کی طرح مو کرے گا اوپر کی طرح جس velocity سے یہ مو کر رہا ہے اس کو ہم v2 سے represent کر رہے ہیں تو v2 کا depend جو ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے v2 جو ہے ہمارے پاس یہ directly proportional ہے کس چیز کی strength of electric field which is ee minus mg صرف electric field نہیں چونکہ gravity mg force of gravity وہ اس کو نیچی کی طرف کینچ رہا ہے تو اوپر کی طرف تب جائے گا جب آپ کے پاس electric field کا strength جو ہے وہ آپ کے gravity کے force کے مقابلے میں کیا ہو زیادہ اب v2 جو ہے وہ directly proportional ہے دونوں field کے درمیان difference ہے اب جتنا یہ difference زیادہ ہوگا اتنا ہی تیزی کے ساتھ یہ اوپر کی طرف جائے گا تو ہمارے پاس اس کے دو قسم کے velocity حاصل ہو گئے ہیں ایک ہے ہمارے پاس v1 اور v1 is directly proportional to mg دوسری velocity ہمارے پاس کیا ہے v2 ہے which is directly proportional to ee strength of electric field minus mg this is the force due to gravity تو دونوں کے درمیان difference پہ depend کرتا ہے difference جتنا زیادہ آئے گا اتنا ہی آپ کے پاس droplet جو ہے زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر کی طرح مو کرے گا اب یہاں پہ بہت سارے droplet ہیں لیکن ہم نے صرف ایک droplet کو under observation رکھنا ہے اب ان دونوں کی velocity کو ہم microscope کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس equation 1 ہو گیا اور یہ آپ کے واس equation 2 ہے اب dividing equation 1 by equation 2 we get v1 divided by v2 is equal to mg divided by e e minus mg اب اس فرمولے کے ذریعے charge of electron کو calculate کیا ہے کس نے melican اس میں کیا ہے v1 velocity ہے جس کو ہم کیا کر سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں microscope کے ذریعے کہ ہمارے پاس droplet جو ہے اس position سے اس position تک آنے میں کتنا distance travel کرتا ہے اور کتنا time لے رہا ون کو manually calculate کر سکتے ہیں اسی طرح v2 کو بھی ہم manually microscope اور stop watch کی مدد سے calculate کر سکتے ہیں کہ یہ droplet جو ہے اس point سے اس point تک جانے میں کتنا distance travel کر رہا ہے اور اس distance کے travel کرنے میں کتنا time لے رہا ہے تو دونوں کے درمیان ratio جو ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے v2 ہو جاتی m کیا چیز ہے mass of droplet اس کو بھی کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے کہ mass of droplet کو ہم کیسے کلکولیٹ کرتے g ہمارے پاس گریویٹیشنل ایکسیلیریشن ہے اور یہاں پہ e جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس strength of electric field ہے تو electric field کی strength کو بھی ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے source لگایا ہے applied voltage کتنے کے برابر ہے اور distance between the plate کتنا ہے تو distance between the plate اور applied voltage کی will سے ہم electric field کی strength کو بھی معلوم کر سکتے بیج میں رہ گیا کیا چیز charge of electron تو اگر یہ باقی سارے values ہمیں معلوم ہوں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں charge of electron کو کلکولیٹ کر سکتے تو ملیکن نے جو charge of electron اس وقت کلکولیٹ کیا وہ ہمارے پاس برابر تھا 1.59 into 10 raised to the power minus 19 coulomb this was the charge of electron which was ہے ہمارے پاس electron کے charge کی وہ ہے 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulomb اب ملیکن کی charge of electron کی value ہے دونوں کیا ہیں کلوز ہیں کافی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیکن کے کلکولیشن کافی precise کلکولیشن تھے 1909 میں اس نے اس طریقے سے اتنا precise value نکالا ہے آپ کے recent value کے ساتھ بڑا closely میچ کر رہا ہے اب یہاں پہ جو droplet ہمارے پاس charge ہو گئے تو اس میں سے جو smallest چارتہ اس کو نکالا ہے کس نے ملیکن نہیں یہاں پہ جو droplet آ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر droplet کو ایک elektron ملا ہو ایک droplet یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دو elektron گین کی ہوں کسی نے تین elektron گین کی ہوں تو مختلف قسم کے ہمارے پاس charges حاصل ہو گئے اس میں سے جو سب سے smallest char تھا وہ کتنے کے برابر آرہا تھا 1.59 and to 10 to the power باقی جو charges مختلف آرہے تھے وہ اس value کا ہول نمبر ملٹیپل ہوتے تھے یعنی کہ اگر droplet نے دو elektron گین کی ہوئے ہیں تو اس کا charge کتنے کے برابر ہوتا تھا 2 and to 1.59 and to 10 to the power minus 19 coulum کسی droplet نے 3 elektron گین کی ہوئے ہیں تو اس کا کیا ہوتا تھا 3 multiplied by 1.59 and to 10 to the power minus 19 coulum تو اس میں سے جو سب سے smallest charge تھا وہ کتنا تھا 1.59 and to 10 to the power minus 19 coulum اور یہ جو charge ہے یہ دنیا کے سارے particle میں سے سب سے smallest charge ہے دنیا میں موجود نہیں ہے اب یہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ اس فرمولے کے ذریعے ہم charge of electron کو calculate کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس mass of droplet ہے تو mass of droplet کو ہم کیسے calculate کریں گے mass of droplet کو calculate کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جو droplet ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے spherical shape کا ہوتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ mass کو ہم معلوم کریں گے کس چیز کی مدد سے اس کے volume سے معلوم کریں گے تو ہمیں پتا ہے کہ d is equal to m by v density of substance is equal to the ratio between mass of the substance and volume of the substance to d density ہے m mass of the substance ہے اور v جو ہے ہمارے پاس اس کی volume کو represent کر رہے ہے اب m جو ہوگا وہ کتنے کے برابر ہوگا وہ ہمارے پاس d ضرب v کے برابر ہوتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس d جو ہے یہ جو ہم آئل استعمال کر رہے ہیں اس کی density ہمیں کیا ہوتی ہے نون ہوتی اس کے علاوہ اس ڈراپلٹ کا volume کتنا ہوگا تو volume جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے کے برابر ہوتا ہے کسی بھی spherical shape کے لئے volume جو ہوتا ہے volume is equal to 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube this is the volume of a sphere sphere کا volume جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے 4 by 3 pi r cube کے برابر ہوتا ہے تو یہ falling drop of liquid ہے یا oil ہے یہ ہمارے پاس shape ہے spherical shape ہے اس volume کتنے کے برابر ہوگا 4 by 3 pi r cube کے برابر ہوگا اب r کیا چیز ہے یہ sphere کا radius ہوتا ہے تو اس radius کو ہم کیسے calculate کریں گے radius کو calculate کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ drop plate نیچے آرہا ہے پہلے یہ drop نیچے آرہاتا due to gravity پھر جب ہم نے electric field کو apply کروا دیا تو اس کے بعد ionization of electric field کو on کیا تو یہ drop plate اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا v2 velocity کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے electric field کی strength کو اس طریقے سے adjust کرنا ہے کہ یہ drop plate ہے یہ آپ کے پاس چمبر کے اندر suspended ہو جائے suspended means کہ یہ نہ نیچے آئے اور اوپر کی طرف جائے نیچے لانے والا force کون سا ہے force of gravity ہے اوپر لے جانے کیلئے کون سا force ہے electric field والا force اب اگر اس کو suspended بنانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر والا force اور نیچے والا force ایک دوسرے کے effect کو cancel کریں گے تب یہ drop plate کیا ہوگا ہمارے پاس suspended ہو جائے اب کیسے ہوگا electric field کی strength کو ہم اس طریقے سے adjust کریں گے کہ وہ آپ داؤن ووٹ پول کے effect کو cancel کر دیں تو جب یہ اس کو cancel کرے گا تو دونوں کی strength برابر ہو جائے گی تو ہمارا drop لٹ جو ہے suspended ہو جائے اب جب دائمیٹر کو جو ہمارے پاس ڈائمیٹر اس کا آئے گا پیچھے scale لگا کے scale کی مدد سے ہم اس ڈائمیٹر ملوم کریں گے d اور d جو ہے ہمارے پاس اس کو 2 پی ڈیوائیڈ کر کے ہم اس کا radius حاصل کر سکتے یعنی کہ یہ آپ کے پاس ڈراپلٹ ہے یہ اس کا ڈائمیٹر ہے تو اس کو اگر ہم 2 پی ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ کیا ہوگا اس ڈراپلٹ کا r ہو جائے گا اس طرح سے ہم r کی ویلیو کلکولیٹ کریں گے اب r کی ویلیو کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے والیوم کو کر سکتے ہیں والیوم کو ڈیٹرمن کر دیا تو اس کو ڈینسٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ڈینسٹی آف آئل کے ساتھ جو ہمیں نون ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس ماس آف ڈراپلٹ جو یہاں پہ فرمولے میں موجود ہے اس کی ویلیو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ویلیو حاصل کرنے کے بعد پھر ہم آسانی کے ساتھ چارج آف الیکٹران کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو چارج آف الیکٹران ملکن نے کلکولیٹ کیا تھا وہ 1.59 10 ریس ٹو پار مائنس 19 کولم تھا ریسنٹ ویلیو جو ہے ہمارے پاس 1.6022 10 ریس ٹو پار مائنس 19 کولم ہے جو اس ویلیو کے کافی کلوز پڑ رہی اب اتنا چارج ہوتا ہے وہ ایک سنگل الیکٹران کے اوپر موجود ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے سمال جو چار پارٹیکل ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے الیکٹران ہے چونکہ سمال چار پارٹیکل ہے تو اس لیے سب سے سمال چار دنیا کا جو ہے کتنے کے برابر ہے 1.6022 10 ریس ٹو پارٹیکل کے برابر ہوتا ہے یہ ایک سنگل الیکٹران کا چارج ہے جو ہمارے پاس جے جے تامسن کے ایکسپیرمنٹ میں جو ویلیو حاصل ہو گئی تھی وہ ایک کلو گرام الیکٹران کا چارج ہوتا تھا اگر آپ کے پاس ایک کلو گرام الیکٹران ہو تو ان کی اوپر چارج کتنا ہوگا 1.7588 10 ریس ٹو 11 کولم ہوگا اگر ایک سنگل الیکٹران ہو تو اس کا چارج ہمارے پاس اتنے کے برابر آتا ہے 1.6022 10 ریس ٹو ٹو پار منس 19 ان کولم کے برابر آتا تو یہ ہمارے پاس کلکولیشن تھی چارج آف الیکٹران کو کلکولیٹ کرنے کیلئے ترو ملیکن آئل راب ایکسپریمنٹ اب چارج آف الیکٹران بھی ہمیں معلوم ہو گیا اور ساتھ ساتھ چارج ٹو ماس رشو آف الیکٹران بھی ہمیں معلوم ہے تو چارج آف الیکٹران کی ویلیو سے ہم ماس آف الیکٹران کو بھی کلکولیٹ کر سکتے تو ماس آف الیکٹران کو ہم کلکولیٹ کریں گے اس کے لئے we know that e by m آف الیکٹران is equal to 1.7588 into 10 raised to the power 11 کولم پر کے جی یہ ویلیو ہمیں پتا ہے کہ charge to mass ratio آف کے to raise کتنے کے برابر ہے 1.7588 into 10 raised to the power 11 کولم پر کیج اب charge of الیکٹران کتنا ہے charge of الیکٹران وہ ابھی ہم نے کلکولیٹ کروا دیا کتنے کے برابر ہے 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 کولم this is the charge of a single الیکٹران اب اگر ہم ویلیو سپٹ کریں فرمولے میں تو ہمارے پاس حاصل ہو جاتا ہے اس کو تھوڑا سا مٹھائیں گے تاکہ اور ان دونوں دونوں کے درمیان جو ریشو ہے اس کا ہمیں پتہ ہے 1.7588 into 10 raised to the power 11 coulomb per kg ادھر اگر ہم 1 لگا دیں تو cross multiplication سے ہمارے پاس M into 1.7588 into 10 raised to the power 11 coulomb per kg is equal to 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulomb اب دونوں سائٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم نے M کلکولیٹ کرنا ہے تو دونوں سائٹ کو اس ویلیو پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 1.7588 into 10 raised to the power 11 coulomb per kg اور اس کو بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں 1.7588 into 10 raised to the power 11 coulomb per kg پہ تو یہ cancel ہو جائیں گے ادھر ہمارے پاس M حاصل ہو جائے گا M کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس coulomb coulomb cancel ہو جائیں گے پر kg او 5.11 into 10 raised to the power minus 31 kg کے برابر آجاتے ہیں so this is the mass of a single electron اب ہمیں electron کے charge کا بھی پتہ چل گیا اور ساتھ ساتھ ہم نے mass of electron کو بھی کلکولیٹ کروا دیا تو یہ سارا credit جو ہے جاتا ہے ملیکن نامی سائنٹسٹ کو جس نے کو بھی کلکولیٹ کر دیا تو آج کی کلاس میں اتنا ہی کافی ہے اگلی کلاس میں ہم پر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ